ہریانہ میں گڑوندھن کی نئی سرکار بننے کے بعد سیم کھٹر نے میان دیا تھا کہ ہریانہ کے کسانوں کے دھان کا ایک ایک دانہ خرید آجائے گا جس کے بعد سے ہی کئی زلوں میں کسانوں کے دھان کے خرید شروع ہو گئی جس کے لئے عدیقاریوں کو سخت آدیش اور ہدایت دی گئی کہ پورٹل پر ریجسٹرڈ کسانوں کے دھان کے خرید ترنت شروع کی جائے وہیں سرکار کے ان آدیشوں کے بعد ٹرول ٹی وی نے امبالا کے اناج منڈی میں کسانوں سے بات چیت کر ماملے کا ریالٹی چیک گیا اس ریپورٹ پر دیکھئے ہریڑا میں وی جی پی ججبہ گڑ بندھن سے بنی سرکار میں مکھے منتری کھٹا روپ مکھے منتری دشن چوٹالا کے بیٹھا کھوئی اس کے بعد مکھے منتری نے بیان دیا کہ ہریڑا کے کسانوں کے دھان کا ایک ایک دانہ خرید آجائے گا مکھے منتری کے اس بیان کے بعد امبالا میں کسانوں کے دھان کی خرید شروع ہو گئی اپایوکت امبالا نے اسے لے کر ادھیکاریوں کو سخت آدیش دیئے اور ہدایت دی کہ پورٹل پر ریجسٹرٹ کسانوں کے دھان کی خرید ترنت شروع کر دی جائے ادھیکاریوں کے ان آدیش کے بعد ٹوٹل ٹی وی نے امبالا کے اناج منڈی میں ریالٹی چیک کیا اور کسانوں سے بات چیت کر سچائی جانی مکھے منتری کے آدیشوں کے بعد اپا ٹوٹل ٹی وی نے امبالا شہر کی اناج منڈی کا ریالٹی چیک کیا تو منڈی میں لاکھوں ٹن دھان کی فصل کے ساتھ ساتھ منڈی کے گیٹ پر کسانوں کی لمبی لمبی لائنیں نظر آئیں جہاں کسان اپنی فصل کے اٹھان کے لیے گیٹ پاس بنوانے پہنچے لیکن سرکار گیٹ پاس کیول انہی کسانوں کو دی رہی ہے جنہوں نے اپنا ریجسٹریشن میری فصل میرا بیورا پورٹل پر کیا ہوا ہے اس ریالٹی چیک کے دوران کچھ کسانوں کی فصل کا اٹھان ہوتا نظر آیا اور کسانوں نے کہا کہ انہوں نے سرکاری پورٹل پر ریجسٹریشن کروایا تھا جس کے بعد مکہ منتری کے آدیش ہوتے ہی ان کی فصل کا اٹھان شروع ہو گیا ہے وہیں دوسری اور کچھ کسان سرکار سے ناراض نظر آئے کیونکہ اناج منڈی کے باہر لگی لمبی لمبی کتاروں میں وہ گھنٹوں کھڑے رہے ان کے ہاتھ نراشہ ہی لگی نراش کسانوں کی معنی تو سرکار صرف اور صرف کسانوں کو پریشان کرتی ہے میری فصل میرا بیورا پورٹل پر خود کو ریجسٹریشن کروانے والے کسانوں نے بتایا کہ بیتے کئی دنوں سے فصل کے ساتھ منڈی میں بیٹھے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہو رہی کونسی خریش شروع ہویا بھائی صاحب یہ لائن لگی ہے آج پرچیوں کے لیے لگائی ہے وہاں پہ بھی ایک کاؤنٹر تھا وہ کاؤنٹر بھی نہیں کھولا انہوں نے کوئی میسیج آیا پرچیوں میں لگی ہے کوئی میسیج نہیں آیا کوئی کچھ نہیں آیا یہ یہ پتہ لگا کہ جو پورٹل پر آپ کی ریجسٹری ہے وہ ہی آپ کی ریجسٹری جائے گی لی جائے گی لیکن وہ کوئی بھی نہیں کچھ نہیں سن رہا ہماری چار چار دن سے جی رہی ہیں یہاں پہ رول رہی ہیں گھر بار چھوڑ کے بچے چھوڑ کے یہاں دھکے کھا رہے ہیں کسی کی چیز کی کوئی حد بھی ہوتی ہے یہ لوگ تو آپ اپنے آرام میسی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں remedies کہ ہاں یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے سب کچھ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ اب بتا رہے ہیں جب جب مانڈی جیری میں آگے آپ ہمارے تو ابھی تک م웅 بہنگوں ی晦ہتھ مکہ منتری منوحنلال کھٹر کے آدیش ملتے ہی امبالا کے اپایوک نے سختی سے امبالا میں دھان کی فصل کے اٹھان کی آدیش جاری کر دیئے اپایوک نے صاف طور پر کہا کہ پہلے انہی کسانوں کی فصلوں کا اٹھان کیا جائے گا جو پورٹل پر رجسٹرڈ ہیں اتنا ہی نہیں منڈی میں کسانوں کا جماورہ نہ لگے اس کے لئے پرشاہ سے نے پختہ پربند کیے جانکاری دیتی ہوئے اپایوک نے کہا کہ پورٹل پر رجسٹرڈ کسانوں کا فصل منڈی میں لانے کیلئے ایسے میز بھی جائے گا جس کے بعد ہی کسان کو فصل منڈی میں لے کر آنی ہوگی ہم نے آج دھان کی خرید کے بارے میں آدیش پاریت کر دیئے ہیں منڈیوں کے اندر گیٹ پاس بننے شروع ہو گئے ہیں اور آج سے ہی سبھی منڈیوں میں نارینگرد، سیجادپور، امبالا سیٹی، امبالا کینٹ ہماری جیری کی خرید شروع ہو گئی ہے اور ہر ایک کسان بھائی کا دانا دانا کریدہ جائے گا جو مکھے منڈری جیرے نے کہا ہے اس کی implementation شروع کر دی گئی ہے دیکھیں بہت پہلے کسانوں کو موقع دیا گیا تھا کہ پورٹل پر سبھی اپنا ریسٹریشن کروائیں اور بہت سارے کسانوں نے اپنا ریسٹریشن کروائے ہیں ان کو priority دی جائے گی سب سے پہلے انہیں کسانوں کا جیری خریدی جائے گی جو پورٹل پہ ریسٹرڈ ہیں مکھے منتری کھٹر کا آدیش جہاں کئی کسانوں کے لیے خوشحالی لے کر آیا ہے تو کئی کسانوں کے لیے آدیش دگدائی ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جن کسانوں نے میری فصل میورا بیورا پورٹل پر خود کو ریجسٹر نہیں کروائیا ان کسانوں کی دھان کی فصل کی اٹھان میں کافی دقتیں آ رہی ہیں ایسے میں کسانوں کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار ان کسانوں کی سب کب تک لیتی ہے ان کی سمسیہ کا سمادھان کیسے کرتی ہے ٹوٹل نیوز کے لیے امبالا سے کرشن بالی کی ریپورٹ